سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بلکا آئیکن دبائیے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں اور جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اکیلا معبود ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ رب العالمین کا درود و سلام نازل ہو آپ پر آپ کی آل و اولاد اور صحابے اکرام پر اما بعد اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اور سر و علن میں اسی سے خوف کھاؤ مسلمانوں ان اہم عمور میں سے جنہیں سیدھی شریعت لے کر آئی ہے تصورات و مفاہیم کی تصحیح انہیں بچے کچھے گزرے ہوئے جاہلی اعتقادات اور مرووج بے بنیاد باتوں سے چھٹکارا دلانا اور اصلاح کرنا ہے تاکہ وہ دین مبین سے ہم آہنگ اور مومنوں کے طریقے کے مطابق ہوں دونوں وحیوں کے نصوص پر غور کرنے پر ہم ان دونوں کو پاتے ہیں کہ وہ دونوں الگ الگ میدانوں اور مختلف شکلوں میں اس مسئلے کے ذکر سے بھڑے پڑے ہیں اللہ کے بند آؤ ہم چند مثالوں پر غور کریں جو اس کی گواہ ہیں اور چیزوں کی حقیقتوں کو بیان کرنے میں دین اسلام کے منحج کے امتیاز پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں اللہ کے نزدیک تم سب میں بعزت وہ ہے جو سب سے زیادے ڈرنے والا ہے لوگ حسب و نصب اور آباؤ اجداد کے کارناموں پر فخر کرتے تھے تو شریعت کرامت و عظمت کے صحیح مفہوم کے ساتھ آئی چنانچہ باہمی فضیرت تقوی سے حاصل ہوتی ہے ارشاد نبوی ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیرت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر تو انسان جس قدر تقوی اختیار کرے گا وہ اس کے حق میں کمال ہوگا وہ سچ مچ معزز ہوگا جب نبی کریم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادے معزز کون ہے تو آپ نے فرمایا ان میں جو اللہ کا سب سے زیادے تقوی اختیار کرنے والا ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے اس قول میں بیان فرمایا حسب مال ہے کرم تقوی ہے یعنی لوگوں کے نزدیک شرف کی بات مال ہے اللہ کے نزدیک عزاز کی بات تقوی ہے تو اہل دنیا کی سمجھ اور اللہ کے نزدیک اس کی حقیقت کے مابین فرق پر غور کرو تقوی ایمان اور نیکی والے نبی کریم سلم کے اولیاء ہیں خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار ہوں یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو کہ ابو فلاں کی آل میرے اولیاء نہیں ہیں میرے ولی اللہ اور مومنوں کے صالح لوگ ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ میرے ولی وہ ہیں جو نیک ہوں گرچہ ان کا نصب مجھ سے دور ہی کیوں نہ ہو میرا ولی وہ نہیں ہے جو نیک نہ ہو گرچہ اس کا نصب مجھ سے قریب ہی کیوں نہ ہو ایک دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی اللہ کی رسلم نے فرمایا اللہ تعالی تمہاری شکلوں اور اموال کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے قلوب و عمال کو دیکھتا ہے ایک دوسری حدیث میں ہے اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا ہے اللہ تعالی اور اس کی مخلوق کے مابین کوئی رشتہ نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر تو جو اللہ کے لیے زیادہ تقوی شیار ہوگا وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوگا اور اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہوگا اسی معنی و مفہوم کی شاہد اللہ کے رسول سلم کی وہ حدیث بھی ہے ارشاد نبوی ہے قیامت کے دن موٹا تازہ عظیم آدمی آئے گا اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت پر ہو ہم قیامت کے دن اس کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے تو وہ بنیاد اللہ کا تقوی اور اس کی شریعت پر استقامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں باہمی تفاظل اور اس بات کو راسخ کرنے کے حدیث تھے کہ یہ تفاظل ان شکلوں اور جسموں کی بنیاد پر نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمانی حقیقت کو ان کے سامنے زندہ واقعات سے ثابت کیا اور ان میں سے وہ واقعہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے عراق یعنی پیلو کی مسواک کات رہے تھے تو ہوا انہیں دائیں بائیں ہلا رہی تھی ان کی دونوں پندلیاں دبلی پتلی تھی ان کی دونوں دبلی پتلی پندلیوں کی وجہ سے صحابے اکرام ہسے تو اللہ حقیقت نے فرمایا کون سی چیز تمہیں ہسا رہی ہے صحابے اکرام نے ارز کیا ان کی دونوں پندلیوں کے پتلے ہونے کی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ دونوں پندلیاں میزان میں احد سے زیادے بھاری ہیں انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے سحال ابن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس سے گزرا آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے اس نے کہا کہ یہ معزز ترین لوگوں میں سے ہے یہ اللہ کی قسم اس بات کے شایعہ نشان ہے کہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو اس سے نکاح کیا جائے اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول خاموش رہے پھر ایک شخص گزرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ شخص مسلمانوں کے فقرہ میں سے ہے یہ اس بات کے لائق ہے کہ اگر پیغام نکاح بھیجے تو نکاح نہ کیا جائے اگر سفارش کرے تو سفارش قبول نہ کی جائے اگر بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ پہلے جیسے زمین بھر آدمی سے بہتر ہے اللہ کے بندوں اسی مفہوم سے جڑی یہ بات ہے کہ رسک کی کشادگی اور تنگی کا اللہ کی محبت اور اس کی نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں رسک کے لیے بندے کے استحقاق کی کوئی دلیل ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا اور کہا ہم مال و اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی کر دیتا ہے اللہ کے ہاں ایناد و تکبر سے کام لینے والے کہتے ہیں کہ ہم مال و اولاد کی اعتبار سے زیادے ہیں اور ہمیں آخرت میں عذاب نہیں دیا جائے گا اس لیے کہ اللہ اگر ہماری ملت اور عمل سے راضی نہیں ہوتا تو وہ ہمیں اموال و اولاد عطا نہیں کرتا ہمارے لیے رزق میں کشادگی عطا نہیں کرتا اس نے ہمیں دوسروں پر جن چیزوں میں ترجیح دی ہے وہ صرف ہمارے فضل کی وجہ سے ہے ان سے یہ حقیقت غائب ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی مخلوق میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے جن کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے وہ نہ تو محبت کی بنیاد پر اور نہ ان سے قربت کی بنیاد پر اس کا مستحق ہوا ہے جس پر رزق تنگ کی گئی وہ نہ تو اس سے بغض اور نفرت کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے بلکہ وہ اپنے بندوں کی ابتراہ و آزمائش کے لیے ایسا کرتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایسا کرتا ہے اگر کشادگی اکرام و رضا کی دلیل ہوتی تو اطاعت گزار کو اس سے مخصوص فرماتا اگر تنگی زلت و ناراضگی کی دلیل ہوتی تو گناہگار کو اس سے مخصوص فرماتا لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا میں بطور محلت و ڈھیل کے ہی آتا کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب تم دیکھو جب تم اللہ کو دیکھو کہ بندے کو اس کی معصیت کے باوجود دنیا کی وہ چیزیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے تو وہ محلت دینا ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیا مسلمانوں فضائل پر صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت اور ان کے نزدیک موجود مفاہم کی تسیح کے لیے نبی کریم کے اسالیم میں سوال کرنا بھی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم کسرت مال کو مالداری تصور کرتے ہو میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم قلت مال کو فقر تصور کرتے ہو میں نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری دل کی مالداری ہے اور فقر دل کا فقر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا مالداری عرض یعنی سامان کی کسرت سے نہیں ہے بلکہ مالداری نفس کی مالداری ہے متفق علیہ عرض دنیاوی سامان کو کہتے ہیں مالداری کی حقیقت یہ ہے کہ وہ نفس کی مالداری ہے اور یہ اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو ان چیزوں پر مستغنی ہو جائے جو اسے دی گئی ہیں ان پر قانی ہو جائے ان سے راضی ہو جائے زیادہ کی حص نہ کرے نہ ہی طلب کرنے میں اسرار کرے تو گویا کہ وہ شخص مالدار ہے اس معنی و مفہوم سے جروع ہوئی چیز میں سے محلک حقیقی افلاس ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو قیامت کے دن پائے کہ بندہ نیکیوں سے مفلس ہو اور اس کے پاس اس میں سے کچھ بھی نہ ہو اس حقیقت کو رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے بیان کرتے ہیں جبکہ انہوں نے صحابہ اکرام سے پوچھا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ اکرام نے ارز کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور سامان نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکاة کے ساتھ آئے گا وہ آئے گا اور اس نے اس کو گالی دی ہوگی اس پر تحمت لگائی ہوگی اس کا مال کھایا ہوگا اس کا خون بہایا ہوگا اور اسے مارا ہوگا تو اسے اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا اور اسے اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا اگر اس کی نیکیاں اس کے اوپر موجود حقوق کو عدا کیے بے غیر ختم ہو گئیں تو ان کے گناہوں کو لیا جائے گا اور اس پر لات دیا جائے گا پھر اسے جہنم میں پھیک دیا جائے گا مسلمانوں کئی آیات و احادیث جو اس جوہری حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں جن کا بقا و فنہ کی اعتبار سے مال سے تعلق ہے ارشاد ربانی ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے نزدیک ہے وہ باقی رہنے والا ہے جو چیز انسان پیش کرتا ہے اور اسے اللہ کے راستے میں اس کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے وہی باقی رہنے والا ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے پہننے کی اور ان جیسی دنیاوی امور کی چیزیں تو وہ ختم ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تم میں کا کون شخص ہے جسے اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں کا کوئی نہیں ہے مگر اسے اس کا مال ہی محبوب ترین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بڑھایا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو اس نے پیچھے چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال تو اے ابن آدم تمہارے مال میں سے تمہارا وہی ہے جسے تم نے کھایا اور اسے ختم کیا یا تم نے پہنا اور پرانا کیا یا تم نے صدقہ کیا اور خرج کیا یعنی تمہارے لیے نہیں ہے مگر وہ لکمہ جو کھایا جائے یا وہ کپڑا جو پرانا کیا جائے یا وہ صدقہ جو کیا جائے اور آگے بڑھایا جائے اس حقیقت کے سلسلے میں مسلمان کا اعتقاد اور اس کا یقین کہ وہ اپنے مال میں سے جو وہ نکالے گا نیکی کی راہ میں اور اللہ کی خوشنوری تلاش کرتے ہوئے فقیر کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہی مال صحیح طور پر باقی رہنے والا ہے یہ اعتقاد بلا شک و شبہ اسے سخاوت و فیاضی اور خرج کرنے پر اوبھارے گا اور بخل حرص اور مال کو پکر کر رکھنے سے دور رہنے پر اوبھارے گا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ صحابے اکرام نے ایک بکرہ زبا کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کا فرمایا اس میں کا کتنا باقی رہ گیا ہے انہوں نے جواب دیا اس کے دست کے علاوہ اس میں کا کچھ بھی نہیں بچا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سارا کا سارا بچا ہوا ہے سوائے دست کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صدقہ کیا جائے وہ باقی رہنے والا ہے اور جو کھایا جائے وہ ختم ہو جانے والا ہے تو یہاں اس رائج غلط مفہوم کی نبوی تسیح ہے جس میں یہ بقیہ مال کا اعتبار اس پر ہوتا ہے جو خرچ نہیں ہوا ہو اور صاحب مال کے قبضے میں ہو جبکہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ جو مال صدقہ کر دیا گیا اور محتاج کے ہاتھ میں پہنچ گیا وہ ختم ہونے والا فانی اور مفقود مال ہے یہ حدیث آیت سابقہ کے مفہوم کے مطابق آئی ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے یہ حدیث آیت کے مفہوم کا عملی نمونہ اور حقیقی انتباق سمجھی جاتی ہے بلکہ اللہ تعالی نے راہِ الہی میں خرج کرنے والے کو اور راہِ الہی میں خرج کرنے کو بہتر قرار دیا ہے اور راہِ الہی میں خرج نہ کرنے کو حلاقت قرار دیا ہے ارشادِ ربانی ہے اپنے ہاتھوں کو حلاقت میں نہ ڈالو قرتبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو حلاقت میں نہ ڈالو کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرج کرنا چھوڑ دو فقر و فاقہ سے ڈرو چنانچہ انسان یہ کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جسے میں خرج کروں اس آیت کے معانی میں سے جنہیں بعض علماء نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ تم اپنے مال سے چمٹے نہ رہو یہاں تک کہ اسے تم سے تمہارے علاوہ کوئی اور ورسے میں لے لے تو تم اپنے اموال کے فائدے کی محرومی کی وجہ سے حالاک کر دیے جاؤ اسی معنی کے زمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تفسرہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تم اپنے ماں بین رقوب کی سے شمار کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ رقوب نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس نے اپنے لڑکے میں سے کچھ بھی آگے نہیں بڑھایا جس مفہوم کی تسریع کر کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کیا وہ رقوب کا معنی ہے اس لیے کہ عموماً لوگوں کے ماں بین یہ رائش تھا کہ لوگوں میں رقوب وہ ہے جو اپنی اولاد کی موت سے آزمایا جائے اس کا کوئی بچہ نہ جی سکے یا وہ عورت جس کا کوئی بچہ باقی نہ بچ سکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بدلا اپنے صحاب اکرام کو رقوب کی حقیقت سے واقف کرایا انہیں تاقید کے ساتھ یہ بات بتائی کہ عجرِ کبیر اور ثوابِ عظیب میں اس کا وہ حصہ نہیں ہوگا جو حصہ اپنی اولاد میں سے کسی کی موت اور اپنے جگر پارے کے کھونے پر عجر کی امید میں صبر کرنے والے کو ملے گا مسلمان بھائیوں جن مفاہیم کی شارے نے تصحیح کی ہے ان میں شدت و قوت کا مفہوم بھی ہے عیسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پچھار دے بلکہ مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے یعنی مضبوط آدمی وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھار دے بلکہ حقیقتاً مضبوط اور صحیح معنی میں قوی وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے بساوقات انسان مضبوط جسم کا ہوتا ہے اور لوگوں پر غالب آتا ہے لیکن جب وہ غصہ ہوتا ہے تو وہ اپنی حد سے نکل جاتا ہے بہت سارے حرام افعال انجام پاتے ہیں جیسے قتل مارنا ظلم و جاہریت کی شکلیں بہت سارے حرام اقوال وغیرہ تو مومن کی حقیقت اور حقیقی قوت ہی یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت ایسی گھڑی میں جبکہ جلدبازی و بھڑکاؤ کی کسرت ہوتی ہے سبر سے کام لے اللہ کے بندوں ان خسرتوں میں سے جن کے مفہوم میں بعض لوگوں کے نزدیک خلل واقع ہوا ہے حیاء ہے باوجود اس کے کہ وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے اور وہ یہ کہ ہر حال میں قابل تعریف ہے جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حیاء سارا کا سارا خیر ہے بلکہ اللہ کے نبی سلم نے اس شخص کی ڈانٹ لگائی جو دوسرے کو حیاء میں کمی کرنے کی دعوت دے رہا تھا ایک مرتبہ آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیاء کے سلسلے میں عطاب کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یقیناً تم شرماتے ہو یہاں تک کہ گویا کہ وہ اس سے کہہ رہا تھا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو چھوڑ دو اس لئے کہ حیاء ایمان میں سے ہے یعنی تم اسے اس بلند عالت عادت پر چھوڑ دو بندے یہ اخلاق کیسے حاصل کریں گے اور تسکیہ اور ایمان و احسان کے مراتب میں ترقی کے ذریعے کیسے اسے اپنائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے رسول ہم شرماتے ہیں اور الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے اللہ سے کما حقہ حیاء اختیار کرنا یہ ہے کہ تم سر کی حفاظت کرو اور جسے وہ محفوظ رکھے پیٹ کی حفاظت کرو اور دین چیزوں کو وہ سموئے موت کو اور سرگل جانے کو یاد کرو جسے آخرت چاہیے اسے دنیا کی زینت کو چھوڑ دینا چاہیے جس نے ایسا کیا تو گویا اس نے اللہ سے کما حقہ حیاء اختیار کیا سر اور جو وہ محفوظ رکھے کی حفاظت میں کان آنکھ اور زبان کی محرمات سے حفاظت شامل ہے پیٹ اور جو وہ سموئے میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر اسرار سے دل کی حفاظت شامل ہے اس میں پیٹ میں کھانے پینے میں سے حرام چیزوں کے داخل کرنے سے اس کی حفاظت بھی شامل ہے یہاں ہم ایک اہم مسئلے کی طرف متنبہ کرنا چاہیں گے حقوق کے چھوڑنے یا اس میں تساہلی برتنے کا سبب بنے تو وہ درماندگی اور زلت ہے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ انہیں فرمایا سب سے بہتر عورتیں انسار کی عورتیں ہیں حیاء انہیں اس بات سے نہیں منع کرتی کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اللہ تعالی ہمیں اچھی باتیں کہنے کی توفیق پتہ فرمائیں ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو جلال و اکرام والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور درود و سلام نازل ہو سید الانام پر ان کی آل و اولاد پر جب تک صبح و شام کا یہ سلسلہ جاری ہے اما بعد اس زمانے میں غلط مفاہیم و تصورات کی تسیق کی طرف دعوت دینے کی اہمیت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ مادی مفاہیم معنوی مفاہیم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں دین میں قلت فہم اور پختگی کی کمی کی وجہ سے دنیوی قدروں کو اقروی قدروں پر مقدم کر دیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو باطل رسم و رواج اور فرسودہ طریقے راسق ہو گئے ہیں اور جو ان کے نفوس پر رچ بس گئے ہیں ان کے علاج کی راہ میں کوششوں کو بڑھائے جانے کی ضرورت ہے لوگوں میں صحیح اعتقادات درست افکار اور نیک راستے کے سلسلے میں ان چیزوں کی بیداری پیدا کی جائے جن پر ان کے لئے قائم رہنا واجب ہے اس طرح ان کی بنیادیں ان کے میار اور ان کے احکام شریعت کے ترازو کے مطابق اور خواہشات اور جاہلی رجحانات سے الگ تعلق ہو جائیں ان مثالوں میں سے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آخری زمانے میں جس طریقے سے مفاہیم بدل جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے لوگوں پر دھوکے والے سال آئیں گے ان میں جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی سچے کی تقزیب کی جائے گی آمین کو خائن سمجھا جائے گا اور خائن کو آمین اور ان میں حقیر آدمی بولے گا صحابہ نے عرض کیا روے بزہ کون ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیر آدمی ان مثالوں میں سے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شعر حکیم نے لوگوں کو موجود و متعارف معنی سے دوسرے معنی کی طرف منتقل کیا ہے وہ معنی محل احتمام ہونا چاہیے اور اللہ تعالی کا قول جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے پورے احتمام کے ساتھ لیا جانا چاہیے اللہ تعالی نے فرمایا بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں یعنی اندھاپن صرف یہ نہیں ہے جو آنکھ اور نگاہ کو اندھا کر دے حقیقی اندھاپن دل اور بصیرت کا اندھاپن ہے گرچہ دیکھنے والی قوت درست ہو کیونکہ وہ عبرتوں تک نہیں پہنچتی ہے اور نہیں وہ یہ جانتی ہے کہ حکم کیا ہے ارشاد ربانی ہے اور جو کوئی اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا رہے گا تصیح شدہ مفاہیم کی مثالوں میں سے وہ ہے جو اللہ کے رسولم سے وارد ہے آپ نے فرمایا نہ تو بیماری متعدی ہوتی ہے نہ ہچریہ کے ذریعے اچھا یا برا شغون لینا درست ہے مجھے فال لینا پسند ہے صحابہ نے عرض کیا فال کیا ہے تو آپ نے فرمایا اچھی بات آپ کے قول لا آدوہ کا مطلب یہ ہے کہ مرز کے متعدی ہونے کے سلسلے میں اہل جاہلیت جس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جس میں وہ فعل کو غیر اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اور یہ کہ یہ چیزیں اپنی طبیعت کی وجہ سے متعدی ہوتی ہیں اور بزاتی ہی منتقل ہوتی ہیں تو شریعت نے اس اعتقاد کو باطل قرار دیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ کوئی مرز جب ایک دوسرے سے ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہو تو ایسا اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر ہوتا ہے تطیور و شغون لینا ہے کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر یا کسی معلوم چیز کے ذریعے اور یہ سب کی سب مضموم ہے اس میں سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی مومن کی شان یہ ہے کہ انہیں اسلام کی پہلوی کرتے ہوئے نیک فال لیتا ہے ان مثالوں میں سے اللہ کے وسلم کا یہ قول ہے لوگوں میں چوری کرنے والوں میں سب سے برا وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے نہ تو اس کا رکو نہ اس کا سجود اور نہ اس کا خوشو مکمل ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس میں چوری کی حقیقت بیان کی ہے وہ اس طرح کے بندہ نماز آدھا کرے لیکن وہ اپنی نماز میں اتمینان نہ بڑھتے چنانچہ وہ رکو اور سجود میں خلل ڈالے یا اس کی پرواہ نہ کرے چنانچہ وہ اس امانت میں خیانت کرے اپنے نفس کے حق کا سرقہ کرے چنانچہ اسے خوشو حاصل نہ ہو جو نماز کی روح ہے چنانچہ وہ اپنی نماز سے نکل جائے اور اس کے عازہ متاثر نہ ہو سکے ان مثالوں میں سے یہ نبی جامع تفصیل اس کے برعکس ہے جس کا متکبر جہلہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ دعا کمزوروں کا ہتھیار قاسی اور شکست خردہ کا ہیلہ یا سلوی چیز یا ضعف ہے جس کے پاس ایسے سست لوگ پناہ لیتے ہیں اپنی امیدوں تک پہنچنے کے لیے غزت بھر کوشش نہیں کر پاتے دعا کی شان عظیم ہے صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا دعا سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک معزز نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزید فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے تیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کا فضل مانگا جائے جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے مبغود شخص پر لا محالہ اللہ کا غزب آئے گا دینی بھائی و بخل کے متعارف معانہ کے علاوہ دوسرے معانی بھی ہیں مناسب ہے کہ انسان ان کی طرف متوجہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخالت کرے اس لئے کہ وہ شخص اخوال میں سب سے آسان میں بخالت کرتا ہے اور جس میں اصلا کوئی ضرر نہیں ہے بخل کے عظیم ترین معانی میں سے وہ ہے جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں اشارہ کیا ہے بخیل وہ ہے جس کے نزدیک میں ذکر کیا جاؤں تو میرے اوپر درود نے بھیجے تو اپنی بخالت میں کامل بخیل وہ ہے کہ جس جگہ وہ ہے جب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں جلدی نہ کرے تو یہی حقیقی بخل ہے اور کیا تم کسی کو اس سے زیادہ بخیل پاؤگے اللہ کے بندوں تو تم اپنی نفس پر بخالت سے کام نہ لو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے نبی کریم پر درود بھیجنے میں جلدی کرو بلکہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ بہتر وہ ہیں جو میرے اوپر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات درود بھیجنے میں زیادتی کرو جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ درود بھیجتے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل ہو محمد پر آل محمد پر جیسا کہ تم نے درود بھیجا ابراہیم پر اور آل عبراہیم پر تیرے لیے ہی ہر طرح کی حمد ہے اور عظمت ہے اے اللہ برکت نازل ہو محمد آل محمد پر جیسا کہ تم نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل عبراہیم پر تم بہت زیادہ قابل تعریف اور عظمت والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلم مدد فرما اے اللہ تُو ان کا معاید اور مددگار ہو جا اے اللہ تُو سربراہان مملکت کی حفاظت فرما اے اللہ تُو ہمارے سربراہ مملکت کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جنہیں تُو پسند فرماتا ہے اور راضی ہوتا ہے اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے افواج کی حفاظت فرما ان کے قدموں کو جمع دے اے اللہ ہمیں حق کو حق دیکھا اور باطلوں کو باطل دیکھا اور اس سے ہمارے اوپر ملتبس نہ بنا اور ہماری دعائیں یہی ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اے اہل تقبہ کی صورت بنا لیجئے نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے